سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ تو دوستو آج ہم ایم ایس ایکسل کے اندر کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے کا جو فاربل ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے تو کاؤنٹ کیوں ہے وہ ہمارے ٹیبل کے اندر جتنے بھی کاؤنمز ہوں گے جن کے اندر ہم نے نومیریکل ویلیوز لکھی ہوں گی وہ ہمیں وہ کاؤنمز کاؤنٹ کر کے بتائے گا کہ اتنے کاؤنمز میں نومیریکل ویلیوز آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہمارے باس کاؤنٹ اے ہے وہ ہمیں ہمارے ٹیبل کے اندر جتنے بھی کاؤنمز ہوں گے جن کے اندر ہم نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا چاہے وہ نومیریکل ویلیوز ہو یا الفیبیٹک ویلیوز ہو وہ سب کو کاؤنٹ کر کے ہمیں بتائے گا کہ ہمارے ٹیبل کے اندر اتنے کاؤنمز ہیں تو آج ہم ان دونوں فارمولوں کے بارے میں سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اسے کیسے یوز کرنا ہے بہت ہی سیمپل سے فارمولے ہیں اکسل کے اندر موجود تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو فارمولے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں تو بہت ہی سیمپل فارمولے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویرسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومینٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے کا جو فارمولا ہے وہ کیسے لگانا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے اسی کو لٹو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کاؤنٹ لکھنا ہے اور بریکٹ کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہمارے سیل ہے جن کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں ان سارو کو آپ نے جو کہ روائز ان کو سلیکٹ کر لینا ہے اور انٹر دبائیں گے تو ہمارے پاس جتنے بھی کاؤنٹ ہوں گے جن کے اندر ہم نے نومیریکل ویلیوز لکھی ہوں گی وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس دو سیل ہیں ایک سیریل نمبر اور دوسرا ایج کا سیل ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان میں سے جو ہمارا سیریل نمبر ہے اس میں سے جو ہم نومیریکل ویلز کو اٹھا کے کچھ اور لکھتے ہیں ہمارا پاس ایک سیل کاؤنٹ ہوگا اور ایج کے ایج میں بھی ہم نے نمیریکل ویلیوز کو ختم کر دیا تو ہمارے پاس زیرو سیل شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نمیریکل ویلیوز کو کاؤنٹ کر کے ہمیں دیتا ہے کہ کس 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 کتنی کالمز میں نمیریکل ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو کاؤنٹ اے کا فارمولا ہم نے اسی طرح نگانا ہے کہ اس ایکول ٹو لکھنے کے بعد آپ نے کاؤنٹ اے کا جو اے لکھنا ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ اے کا فارمولا ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بریکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے رو وائز سارے ٹیبل کو رو وائز جو کہ ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم یہاں سے لے گئے یہاں تک اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دینا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی کاؤنٹ اے کا فارمولا ہوں گے ہمارے ٹیبل کے اندر تو وہ ہمارے پاس کاؤنٹ ہو کے آ جائیں گے اگر ہم کسی ایک کاؤنٹ کے اندر ویلیوز کو ختم کر دیتی ہیں تو ہمارا جو کاؤنٹ اے کا فارمولا ہے وہ تھوڑا کام ہو جائے گے یعنی کہ چار کاؤنٹ شو کرے گا کیونکہ وہ بلینک کاؤنٹ نہیں کرتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہو وہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے تو دوستو کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے کا جو فارمولا ہے وہ ہم نے لگا لیا میں بلا کاؤنٹ کو فارمولا ہوں گی بھی وہ اس کو کاؤنٹ کرے گا اور اسے کو کاؤنٹین نہیں کرے گا کاؤنٹ اے یہ جو ہے وہ انکا دng کو اکاؤنٹ نہیں کرے گا جو بلینک ہوں گے جن کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوگا وہ صرف ان کالمز کو اکاؤنٹ کرے گا جن کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ